رسول اللہ شہر الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیائی والمتقوین اما بعضو فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ في الکلام المجید وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ العظيم صدق رسول اللہ النبی الكریم الامین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم باللسانی افقہ قولی مولا يسول اللہ وسلم دائماً نبدا على حبیبكا خیر الخلق قی کلهمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو لکل حول من اللحوال مکتحمی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُنْيَا وَضْظُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْفِ وَالْقُولَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلُّنَا وَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلات والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَدِي نُورُ اللَّهُ ٹھیک ہے جی ایک بار پڑھا ہے ایک بار مزید پڑھیں گے لیکن سارے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی جتنی محبت ہے ساری جمع کریں اور ایک بار ٹھیک ہے جی وہ پجابی میں کہتے ہیں نا جنہاں گھوڑ پاؤ گئے انہیں مٹھا ہوئے گا تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بس آپ نہ تھوڑا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے تو چلے میں اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں پھر ہی تھے آپ موڑ میں پڑھتے ہیں موڑ میں نہیں پڑھتے ہیں عشق میں پڑھتے ہیں آپ نے ذرا موڑ بنا کے پڑھتے ہیں موڑ سے نہیں پڑھتے ہیں دیوانوں کی طرح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار دی جنہاں پنجابی کہہ دنے ہیں کہ کوری تھنڈ پہلی پتہ لگے کسی نے پڑھے آیا اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ دیکھیں نا آپ پڑھنے سے آپ نے کچھ بہتر پڑھا ہے کچھ ہے حالا جس طرح بڑا مجمع ہے آپ نے اس رحاظ سے ابھی بھی نہیں پڑھا لیکن چلیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں اب میں اتنی آپ سے گزارش کروں گا کہ پڑھا کریں اور جو جو نہیں نہ پڑھ رہا اللہ سب کو محفوظ رکھے پھر قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس دن بروز قیامت ہو کیا کہے گا یا قولو یا لئی تنیو قدمتو لیہ آیات کاش میں نے پڑھ لیا کاش میں نے پڑھ لیا اس لیے آج پڑھ لیا آپ کے کام آئے گا باقی تو اللہ بے نیاز ہے اور نبی پاک علیہ السلام اس کے محبوب ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کا بھلا ہے نہیں پڑھیں گے تو نقصان بھی آپ کا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورا گئے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کیوں تھی عملان دے انہیں نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جہاں جوش و خروش دکھانا چاہیئے وہاں آپ دکھاتے کوئی نہیں میں آیا ہاں تھے تو یہنگ کرنے دے ہوں پتہ نہیں کیا آگئے ادھر دکھاؤ نا جوش و خروش ادھر تو دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو اب تو آپ اس طرح کر رہے تھے پتہ نہیں کیا کوئی تیسری آسمان سے کچھ چیز اترائیے نہیں تھی اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا اللہ کے بندو شخصیت پرستی سے باہر نکرو توڑا وہاں نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جا رہا ہے اور آپ اس سے توجہ ہٹا کے آپ میری جانے متوجہ ہیں نہ پائی تاڑا کا کھرینہ نہ میرا کا کھرینہ نکلو تھوڑا اس شخصیت پرستی سے یہ کیا عجیب آپ کا روئی ہے نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک لیا جا رہا ہے اور ایک بندہ آگئے اور آپ نبی علیہ السلام کے نام مبارک سے موڑ کے توجہ ہٹا کے جناب کوئی ہاتھ کچدہ پہ ہے کوئی ہاتھ چمدہ پہ ہے اسے کیا ہوگا حضرت جی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام مبارک چھوڑ کے اگر آپ کیا اسے ہوگا میں آپ سے کہوں گا شخصیت پرستی سے باہر نکلو ہماری عزت ان کی وجہ سے ہے تو بھئی پھر یہ کتر لکھا ہے کہ ان کو چھوڑ کے آپ ہمیں عزت دینے لگ جائیں موکے موکے کو دیکھا کریں ان کا نام پاک لیا جا رہا ہے آپ اسے سارے مو موڑ کے تو حضرت آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ تو بالکل میں تو حضرت جی کسی باقی مولی نہیں نہ ایک چھے نہ یارہ ویچ حضرت جی کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ حضرت جی مونا متھا تے جین پاڑوں لتھا نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی چچا جانے جی اللہ کے نبی کے چچا جانے حضرت جی انہوں نے ہمیں سکھایا حضرت جی آپ سے سوال کیا گیا آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہیں بڑے آپ ہی تھے لیکن دیکھو اس کو کہتے ہیں اندب اور یہ ہے اندازے اور مزاج اہل سنت آپ کہہ سکتے تھے میں بڑا ہوں چچا ہوں میں لیکن جواب کیا دیا آپ نے فرمایا بس دنیا میں پہلے میں آگئے ہوں باقی بڑے وہ ہی ہیں فرمایا دنیا میں پہلے میں آگئے ہوں باقی بڑے وہ ہی ہیں تو پتر ادھر تو چچا جان کا یہ عالم ہے تو سلیمن مشبائی کس باق کی مولی ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی نات پاک کو چھوڑ کے حضرت جی ہمیں دے رہے ہیں یہ بلکل نہیں طریقہ کوئی پیر صاحب ہیں کوئی شیخ صاحب ہیں جو بھی ہے حضرت جی کوئی سب کی عزت صرف ہونے کی وجہ سے تو یہ بلکل بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے مو موڑ کے تو آپ حضرت جی ہمیں عزت دینے لگ جائیں اب یہ ہماری بھی مجبوری ہے ہم نے تو آنا ہے نا جی آنا ہے تو آنے دیں ہمیں اگنور کریں آپ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اب بعد میں تجھے دیکھیں گے کیونکہ تیری عزت ان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ان کو چھوڑ کے تجھے عزت دینے لگ جائیں بعد میں ہم دیں گے تجھے عزت تیرے گلے میں آر بھی ڈالیں لیکن اس وقت اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے بس ہماری توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی جانب رہے گی خدا دا واستہ جی سنی آتھ جوڑ دا جی پیا اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو اس لئے تو کچھ حاصل نہیں ہے ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں نکلو ان کاموں سے جو شخروش دکھانا چاہیے اتھے تسی دکھان دے کوئی نہیں وہ جو تھے نہیں دکھانا چاہیے اتھے آپ اب اسے پرہیز کیجئے گا آج کے بعد اگر کسی کو پروٹوکل لینے کا شوق ہے تو اس کو کہا بھائی پھر سے بعد میں آجا اب تو ناشری پڑی جا رہی ہے حالیٰ میں بڑا محتاط رہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ناشری پڑی جا رہی ہو تو نہ جاؤں کیونکہ مجھے پتا یہی ہونا ہے لیکن آپ سے بھی ہماری گزارش آپ بھی بدلو ہوتا ہے تو سو بار آئے بعد میں ہم کہتے ہیں سر پہ بھی بٹھائیں گے پلکوں پہ لیکن اس وقت جس کی وجہ سے اس کی عزت ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے اس لئے اب اس کی جانب ہم توجہ نہیں کریں گے اب جن کی وجہ سے عزت ہے ہماری توجہ انہی کے جانب ہوگی لیکن کیا ہوتا ہے یہ تھے اہم ہی کو اہرا گہرا تو خیرہ آج ہے تو ہی سارا کو چھڑ کے اس لئے بیٹا آج کے بعد آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا بعد میں کرو جو مرضی محبت کا اظہار کرو عدب کرو احترام کرو پتر جو نبی علیہ السلام دا نام پاک لیا جائیں دا پھیر نہ کرو یہ بہت بڑی مبید بھی ہے چچا جان کیا کہہ رہے ہیں فرمایا دنیا میں پہلے باقی بڑے یہ ہی ہیں چچا کہہ رہے ہیں کہہ سکتے تھے میں چچا ہوں میں بڑا ہوں چچا بھی ہوں بڑا بھی ہوں دنیا میں بس اتفاقا پہلے میں آ گیا نبی پاک علیہ السلام سے پہلے میں پیدا ہو گیا دنیا میں چچا ہوں آپ کا لیکن کیا ہے بڑے آپ ہی ہیں عدب سیکھو آپ آج کے بعد دھیان رکھیں گے نہیں اس بات کا پتر ان باتوں نے ہمیں بڑا پیچھے ڈال دی ہے ان باتوں نے ہمیں بہت پیچھے ڈال دی ہے بڑا دھیان کرو بڑے کام کرنے والے ہیں کوئی کار ہی نہیں رہا کوئی کام آج کے بعد آپ دھیان رکھیں گے نہیں اس بات کا بعد میں آپ محبت کریں جتنی مردی ان کے ساتھ لیکن پتر نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک رہی ہے پھر نہیں ہے پھر پھر نہیں ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے اس کو آنے دو بعد میں ہم دیکھیں گے اللہ آپ کو سلامت جاری جہاں پھر اقبال بھی تو روکے یہ کہتا ہے اقبال کہتا ہے یہ مصرہ لکھ دیا کہ سوخن محراب مسجد میں یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے اوہ تھے امام مالک دی کانتے حضرت بچھو ڈنگتے ڈنگ مارے اور امام مالک حدیث پا کا درس دے نہ بند نہ کریں کہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں چیخے نہ چلائے نہ درس نہ چھوڑیں یہ بیعت بھی ہے ذکر مصطفیٰ کی یہ صرف ایک بچھو کے دسنے کی وجہ سے اوہ تھے نبی علیہ السلام کی بات کو بیچ میں چھوڑ دیا جائے اور پتر ایتھ مولوی سلمان مصبائی آئے اور ادھر نبی علیہ السلام کا نام پاک لیا جا رہا ہو اور آپ نبی علیہ السلام کے نام مبارک سے توجہ ہٹا کے ایک اہمی عام سے مولوی کو میں کہتا ہوں عام چھوڑو خاص سے خاص بھی آجائے میرے بچوں نبی علیہ السلام کے ذکر سے کون ہوں چاہے حضرت جی کو خاص سے خاص بھی ہو حضرت جس کی عزت ہے انہی کی وجہ سے ہے حضرت جی میں حضرت جی دو ہزار نو میں حضرت جی میرا نکاح ہوا لاہور میں رات کو پھر اسی جگہ نا پروگرام پہ گیا دو ہزار نو میں حضرت جی میں دلہ بن کے گیا ٹھیک ہے جی جتنا وہ دے سکتے تھے انہوں نے مجھے عزت دی دماغ تھا گھر کا بہلا دماغ تھا حضرت جی ٹھیک ہے جی پھر حضرت جی دو ہزار ستارہ میں یا انیس مجھے اب سیکھ یاد نہیں پڑھ رہا میں پھر اسی محلے میں نا بطور نبی علیہ السلام کے غلام کے گیا پہلی تقریب میری اپنے سسرال کے محلے میں ہوئی ہے ستارہ یا انیس مجھے ٹھیک نہیں یاد حضرت جی اس طرح کا استقبال انہوں نے کیا کہ میں سٹیج پہ آتے آتے وہ میں جب رویا نا تو ساہرہ جی اتنے بڑے مجمے سے گزر کے آیا وہ جو محلے کے کچھ بڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت کو اس ٹیج تک لاتے لاتے نا کوئی چوٹ لگ گئی ہے کھیچا تھا نہیں کنگلی کھیچی گئی ہاتھ کھیچا گیا بازو کھیچا گیا کندہ کھیچا گیا کو حضرت کو کسی کی وہ بازو لگ گیا حضرت کے پاؤں پر کسی کیا پاؤں آ گیا جو رو رہے ہیں تو وہ دو تین محطبر بندے حضرت خیر تو ہے مجمے خیر ہے یہ رو کیوں رہے ہیں مجمے شکرانے کے آپ سوئے انہوں نے کہا وہ کیوں مجمے دو ہزار نو میں دلہ بن کے آیا تھا اتنی عزت نہیں ملی جتنی عزت ان کا نوکر بن کے آنے سے مل گئے یہ پتر ان کی ہے یہ ان کی وجہ سے مل گئے پتر یہ تو نہیں نمناسب کہ جن کی وجہ سے ہماری عزت تو تو آپ ان کا ذکر چھوڑ کے عزت جی نہیں پتر یہ نہیں مناسب یہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو عزت جیتو یہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو جو ہے بس وہ ہے جو ہے وہ یہ مشرا لکھ دیا کہ شوخ نے محرابِ مستد میں یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا نہیں جب ان کا نام پاک لیا جائے پتر ہر ہر مو پہ لکھا ہے کہ میں پریشان ہوں اور پریشان صرف اس لئے ہیں کہ ہم ان سے دور ہیں ہم ان سے دور ہیں صرف ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے دور ہیں نہیں ان کو یاد کرو ان کو پکارو میں نے آج بڑے دنوں کے بعد پاک باندھی ہے اللہ پہنی میں نے ٹوپی ہوئی تھی یہ پاک تہتک ہو تو کیا وہ آجڑی ہے میرے سے وہ کہ پاک بھی حضرت جی کافی وہ بڑی ہوتی ہے پاک سمجھ کے نا بڑی تو لوگ سمجھ دیں کہ بابی اور ابھی کو وہی بڑے نہیں تو اگر آپ دھیان رکھے گا بڑی پاک باندھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا بڑا بندہ عمل سے ہوتا ہے بڑا بندہ تقوی سے ہوتا ہے بڑا بندہ نبی علیہ السلام کی اتباہ سے ہوتا ہے آپ نے ذرا اس بات کا دھیان رکھنا ہے اہمی توکھا نا کھا جی کم بیزن اللہ جو کہ برحال جی موضوع بدل جائے گا میں نہیں اس بات کو چھیڑوں گا تو وہ اکثر وہ بڑی پاک دیکھ کے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ واوے ہو رہی واوے کو وڑے نہیں ہے تو پھر سوال بھی نا بڑے بڑے کر لیتے ہیں جس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہے کیونکہ ہم ایک اذان کا جواب دے چکے ہیں اس لئے اب ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کا بھی جواب دیں پھر تو ہم لگے رہیں گے جواب دینے میں چلو اتنے قریب سے ہو رہی ہے تو جو اکثر و پیشتر ہم آپ سوال کرتی ہیں تو ان میں ایک سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسم اعظم دوستو آپ کو اسم اعظم آتا ہے تو آنا جانا تو بات کی بات ہے میں کہتا ہوں یار اگر مجھے اسم اعظم آتا ہو تو میں ضرور چکوال تک ہے کان آنا سی یہ تو کوئی کوئی سین ہے جی جس میں یہ راس ڈالے جاتے ہیں کوئی حضرت ابلتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا ابلتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا یہ تو کوئی سین ہے حضرت لاکھوں میں جو مقبول ہوتا ہے اور پھر جس سینے میں یہ راس ڈالے جاتے ہیں حضرت کوئی ہزاروں امتحان ہوتے ہیں حضرت پھر کوئی کوئی ہے جو اس میں پاس ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا حضرت جی جو امتحان ہونا ہے نا اس میں انہوں نے صرف ظاہر نہیں دیکھنا انہوں نے اندر بھی دیکھنا ہے مت کوئی صرف یہ انہو علیم بذات صدور قد افلا من تزکہ وزاک رسم ربیہی فصول صرف یہ نہیں کہ جو آخری چیکنگ ہونی ہے وہ ادھر سے ہونی ہے تو پھر جس دل کو اس لائق پایا جائے گا پھر اس میں راز رکھے جائیں گے یہ لکھا ہے حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو کسی نوجوان کو کہیں سے پتا چل گیا کہ حضرت زنون اسمیعظم جانتے ہیں اسمیعظم بھی میں نے کہا نا پہلے کئی انتہان ہوں گے یہ لکھا ہے کہ کسی نے مصر کے بادشاہ کے سامنے حضرت زنون مصری کی چول ہی کھائی آپ کے خلاف اس کو بھڑکایا اور وہ اس شخص کی باتوں میں آگیا اور اس نے حضرت زنون مصری کو جیل میں ڈا آپ چالیس دن تک جیل میں رہے وہ لکھا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہمشیرہ تھی وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوند کے اس کی روٹی بنا کے چالیس دن حضرت زنون مصری کو جیل میں کھانا بھیجتی رہی لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت زنون قید کھانے کا کھانا بادشاہ کا کھانا نہیں کھائیں گے چالیس دن حضرت وہ ہر روز ایک روٹی آپ کو بھیجتی رہی جب حضرت زنون مصری چودہ چالیس دن کے بعد رہا ہوئے تو وہ ہمشیرہ صاحبہ بھی گئیں آپ کی زیارت کے لئے تو جب رہا ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے کندے پہ چالیس خوشک روٹیاں بھی اٹھا رکھی ہیں تو وہ بی بی صاحب حضرت زنون سے پوچھتی ہیں بھائی آپ نے روٹی کیوں نہیں کھائی آٹا حلال کا تھا میں نے بہوزو آٹا گوندہ میں نے بہوزو روٹی بنائی آپ نے کیوں نہیں کھائی آپ نے فرمایا آٹا بھی حلال کا تھا گوندہ بھی تونے وضو میں تھا روٹی پکائی بھی تونے وضو میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لیکن کیونکہ یہ روٹی آتی مجھے بادشاہ کے برطن میں تھی اور کیونکہ بادشاہ ظالم ہے اس لیے میں نے اس روٹی کو نہیں کھایا کیونکہ یہ ظالم کے برطن میں آتی رہی ہے پھر اسمی آزم ڈالا گیا پھر اسمی آزم سینے میں ڈالا گیا وہ کسی نوجوان کو پتا چل گیا کہ حضرت اسمی آزم جانتے ہیں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر وہ آکے ارز کرتا ہے حضرت مجھے اسمی آزم سکھائیں آپ نے فرمایا جیسے تو کہہ رہا ہے ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے تو رہے ہمارے پاس کچھ وقت گزار ہم دیکھیں گے تو اس کے احل ہے کی نہیں ہے اگر ہوگا تو سکھا دیں گے اس نے حضرت کی صحبت اختیار کی دیکھ تو یہ پہلی نظر میں لیتے ہیں لیکن پھر بھی حضرت نے کوئی تربیت فرمائی چلو کوئی بات بن جائے لیکن ایک سال گزر گیا بات نہیں بنی ہے بات آپ جتنی مردی ہے تربیت کر لیں کوئے نے کوا رہنا کوا کبھی کوئی نہیں بان سکتا آپ جو مردی کر لیں وہ حضرت نے بھی ایک سال تربیت کی لیکن کوئی ریزلٹ نہیں اب بھیجنا بھی تو تھا نا اس کو واپس جب سال پورا ہوا نا وہ بھی آکے کہتا ہے حضرت ایک سال ہو گیا ہے تو اسی اسمی آدم نے سکھایا فرمایا چلو تے تنوبات دسانگے یہ برطن رکھ پاس اپنے اور ندی کے اس پار نا فلان جگہ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں یہ برطن ان کو دے کے آ اب اس نے وہ برطن اٹھا لیا اور دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا اب برطن کافی بڑا تھا کپڑے میں لپٹا تھا اوپر گرا لگی تھی برطن کافی بڑا لیکن برطن کا وزن کوئی نہیں اب اس کے دل میں خیال آئے شیخ نے اتنا بڑا برطن دے تو دیا ہے لیکن برطن کا وزن ہی کوئی نہیں دیکھوں پھلا کھول کے اس میں کیا ہے پھر کہا نہیں نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے پھر تھوڑا آگے گیا پھر یہی خیال آیا پھر شیخ نے برطن تو اتنا بڑا دے دیا لیکن برطن میں وزن نہیں پتہ نہیں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں کھول کے نہ دیکھوں پھلا چلتا گیا جو ندی کے پول پہ گیا نہ نہیں رہا گیا اس نے پہلے اوپر سے وہ گرا کھولی کپڑا اتارا نیچے سے برطن نکلا اس نے جب ڈھکن اٹھایا نا تو اس میں سے چوہا نکل کے بھاگ گئے اب سمجھ وہ بھی گئے اب بھاگے جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا واپس حضرت شیخ زنون کی بارگاہ میں آیا رحمت اللہ تعالیٰ اب بھی تیار بیٹھے تھے آپ نے آتا ہی فرمایا آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں ایک چوہا تو تو سنبھال نہیں سکا رب کے راز کیا سنبھالے گا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بھکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں دھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں سکھائیں کس کو یار کوئی بندہ بھی تو ملے نا بندہ بھی تو ملے میں کل داتا صاحب تھا تو سامنے جو ساؤنڈ لگا تھا وہ بھی داتا ساؤنڈ ہی تھا تو میں نے ان سے کہا میں جی سمجھو کہ پچھویں گال لائیجے وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب بھی ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا بھی ہیں لیکن کوئی مہین الدین بھی تو آئے نا دربار بڑا بڑا ہے مجمع لوگوں کا جمع غفیر ہے لیکن مہین الدین نہیں ہے کوئی وہ کہہ رہے ہیں آج بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا مہین الدین بھی تو آئے نا مہین الدین ہے کوئی نہیں داتا صاحب تو قربان جاؤنڈ ہی وہ تو ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے میرے دادا شیخ دی کم اوپیش سو سال کے قریب جی آپ نے عمر پائی اور جب وقتیں بھی سال آیا تو آپ اکثر اوپیش تر رویا کرتے اور رو کے کیا فرمایا کرتے تھے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہو کدھی منگنی کوئی نہیں آیا ہے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کوئی منگن ہے اسمی آزم تو ہے سکھنے والا کوئی نہیں ہے سکھنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے بھی بڑے لوگ پوچھتے ہیں میں نے بھی کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسمی آزم دسوان تو آگے سے موسکرہ پڑے اسمی آزم تو نہیں بتایا انہوں نے مجھے لیکن آگے سے انہوں نے مجھے یہ شعر سنا دی تو کیا کہا فرمانے لگے اسمی آزم ہی سمجھتا ہوں میں اسمی یار کو اسمی آزم ہی سمجھتا ہوں میں اسمی یار کو اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی لیکن حضرت بے یقینی کا دور چل رہا ہے بے لوگوں کو پینڈول پہ تو یقین ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پاک کے یقین کوئی نہیں ہے لوگوں کو بروفن پہ تو یقین ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پاک پہ یقین نہیں ہے بروفن پورے یقین سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ابھی ٹیبلٹ لی ہے پندرہ منٹ بعد آرام آ جائے گا اور جب باری آئے نا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کی پھر ہمیں پوچھتے ہیں مولوی جی لے ہاں کامتے ہو جائے گا نا اتنا یقین ہے ان کو پینڈول پہ کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں حضرت میں کھا دی گولی پندرہ منٹی فرق پیجن ہے لیکن جب باری آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پاک کی پھر ہمیں پوچھتے ہیں نہیں حضرت صاحب کامتے ہو جائے گا نا اور میں کہتا تو تو اس سوچ میں پڑھا ہے کہ ان کا نام مبارک لینے سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اقبال تو پڑی آگے کی بھی بتا گئے اقبال کہتا ہے تو یہ سوچ رہے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا سن اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم ہی تیرے ہیں تو کاموں میں پڑھا ہو ابھی تک کام ہوگا یہ بتا کون سایزا کام ہے جو ان کا نام پاک لینے سے نہیں ہوتا لیکن کوئی یقین والا بھی تو آئے آج پیناڈول پہ آج بروف ان پہ یقین ہے وہ لوگ پورے یقین سے کھا رہے ہیں اور کھا کے کہہ رہے ہیں میں نے کھائی ہے پندر میں نے چھوڑا پیجن ہے ڈیسپرین دینا لیکن جب باہری آئے ان کے نام پاک کی تو پھر میں پوچھتے ہیں عزر صاحب کامتے ہو جائے گا نا لیکن اقبال آگے کی بتا گئے وہ کہتے ہیں کامتے رہ گیا پچھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں یہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات فقتلو فقتلو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات زندہ بات اس اس قادری ممتاز قادری دین آیا دین آیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ماشاءاللہ جی وہ دل کی جب جو پیننڈ ڈول ہے نا در جی ارے اس پہ یقین ہے اقبال نے بھی تو یہی رونا روئے اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نامی دی بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نامی دی اور بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے جب ان کے نام مبارک کی باری ہے تو پوچھتے ہیں نہیں کاؤنٹے ہو جائے گا تو ایک بار ہی لے تھے صحیح پھر دیکھ ہوتا کیا کیا ہے تو ایک بار لے تو صحیح نام پاک پھر دیکھ ہوتا کیا کیا ہے یہ حضرت پیر صحیح جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ بہت بڑا نام جی اپنے وقت کا بیکی شریف حضرت جی اور صرف نام نہیں نام تو اب بھی بڑے بڑے ہیں کام کوئی نہیں ہے نام بھی اور کام نام اب بھی بڑے بڑے ہیں لیکن کام نام بھی بڑا کام بھی بڑا نام اب بھی ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہے اور یاد رکھیے پتر مانو پتر ہوئی چنگا لگ دائے کام والا ویادر صرف نام والا نہیں کام والا کام والے بنے اور بڑے کام کرنے کوئی ہیں بڑے کام اتنے کام کرنے کوئی ہیں کہ صرف ہم کار نہیں رہے صرف ہم کار نہیں رہے میں ادر دیں لطان کی چندے یادا میں انہیں لطان کی چندے یادا کام یہ ماشاءاللہ نوجوان بھئی مسٹر چپس کنے کنے پڑے گی یار رہی نیکلاس کھلار وہاں تھا درہ سارے دیکھو نا یہ حضرت ہمارے حالات ہیں اور ہم یہ ہمارے حالات ہیں کہ حضرت جی عرصہ تراز سے ہمیں کیا پڑھائی جا رہی ہے مسٹر چپس جس کی سٹوری کیا ہے کہ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے تیار ہو گیا تھا کام بڑے ہیں کرنا لے کوئی نہیں کام بہت ہے کرنے کو لیکن کرنے والا کام کرے صرف نام نہیں کام دیکھیں نا حضرت کام نہیں کوئی بھی اب میں پھر کی کریے صرف کام حضرت جی کوئی عیسائی آج تک چرچ چھڑ کے حضرت جی باروے آ کر آنے گیا صرف حضرت جی مولوی ہیں جی 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 لے کے تیاری میرے جال ترجل نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں صرف خرابی کتھوں ہیں سڑھا ایک کا کوئی نہیں آج سڑھا ایک کا ہوئی اسی اللہ اور رسول اکٹھے ہوئی اور اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی عالم میرے جال نکال نہیں پڑھانے آئے گا اس نے پڑھانے مسجد آؤ میرے جال کا محور بھئی میں بھی جاتا ہوں پڑھانے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہ کیا کریں بھئی ہو سکتا ہے حضرت صاحب اعلان کریں آج تو میں نہیں جی میرے جال آنا بڑھی سرہ دے ڈبٹے کوئی نہیں ڈی جی لگ ہر ننگا پن ہوتے ہو رہے میں نہیں آنا کوئی حضرت صاحب اعلان کریں میں بھی نہیں آنا کاری بلال چیستی صاحب اعلان کر میں بھی نہیں آنا تو مصبائی صاحب نے اعلان کر دینا میں آ جائیں گا کوئی عیسائی آج تک چرچ چھوڑ کے باہر شادی کروانے نہیں ہر ننگا ریجسٹر لائے کہ میں رجال ٹردے ایک آنی نہیں دائی سارے دعوے دار سارے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دین کی بقا کے لیے ہم اپنی پگیں اپنے شملے اپنا سٹیٹس قربان کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے آج شرف ایک سب ٹھیک ہو ہے لیکن کیا ہے میسٹر چیف میرا تو میں نے پڑھی پڑھی ہی میں کسے انہوں کی آقا ہم نے خود پڑھی ہے میسٹر چیف ہی ہمارے حالات ہیں کہ ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ آج تک ہم اپنے نساب میں سے میسٹر چیف نہیں نکلوا سکے بھائی میسٹر چیف تو تم تپ پڑھا ہو نا کہ تمہارے پاس اپنا کوئی میسٹر ہی نہیں میں کہت تو میسٹر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے شروع کرو اور میسٹر پیر سید میر علی شاہ پہ آکے ختم کر دو تمہاری کتابیں تمہاری کلاسیں تمہارے سبجیکٹ تمہارے کورس ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس اتنے میسٹر ہیں ہمارے میسٹر ختم نہیں ہوں گے بات سنو بات سنو بس لیکن کرے گا کون حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے شروع کرو اور حضرت پیر سید میر علی شاہ پہ پیر سید جماعت علی شاہ پہ آکے بس کر دو تمہاری کلاسیں تمہارے کورس ختم ہو کون کون کرے ستے سارے یہ حضرت ایک لکھی تھی اقبال نے عنوان اس کا دیا تھا ابلیس کی مجلس شورا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جی بزرگ بیٹھے ہیں حضرت جی چھینویں تو شروع کر لو ساڑھی ایم میں تک جہاں تک میری انفرمیشن ہے یہ اس میں شامل نہیں کمال اقبال نہ کی وہ اقبال نے ایک خیالی ہمیں سے کھانے کے لئے اللہ اس کو اتو آنداز زارہ کھل ایک میٹنگ اس نے وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے شیطان نے ایک سیکرٹ میٹنگ بلوائی آپ ہی بیٹھا وڈی کرسی تھے سامنے ٹیبل لو آیا اور چھے شیطان اور بیٹھے اس سیکرٹ میٹنگ میں ایک شیطان جس کی جوٹی صوبہ پنجاب پہ لگی ہے گمراہی پھلانے کی شیطانیت پھلانے کی ایک جس کی صوبہ سندھ پہ لگی ہے ایک جس کی صوبہ بلوچستان پہ لگی ہے ایک جس کی کشمیر لگی ہے ایک جس کی گلگت بلتستان لگی اس نے میٹنگ بلوائی یہ اقبال لکھ رہے ہیں اور انوان کیا ہے ابلیس کی مجلسے شورہ میٹنگ بلوائی جی سارے بیگ انہیں سب پہلے کیا پنجاب آلین اوئے تو داس ہوئے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوبہ پنجاب ہے بتا کیا کام کر رہے ہیں اسلام کے والے سے یہ خیالی ہے سارا کچھ وہ کہتا بڑا کام ہو رہا انہیں کہا کیا بتائے کام ان کا ان کا اس بارہ ربی شریف پہ انہوں نے دو ہزار پاؤنڈ کا کیک کٹا انہیں کہا تو تے درائی چھڑے مرے پتنگی کر لے کیک کٹے کٹن دے صرف کیک کٹے تو کٹن دے بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ کیک بڑھاؤ اور اسی پہ خوش ہو جاؤ کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا اور ان کے بڑے کیک نہیں کٹتے تھے وہ اپنے نفس پہ چھوڑی چلاتے تھے وہ اپنی خواہش پہ چھوڑی چلاتے تھے وہ کافروں کی گردن پہ چھوڑی چلایا کرتے تھے یہ رہا گئے کیک کٹنج ہوگے ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ اور اسی کو سمجھو کہ ہم نے اسی اسلام کو کیا فائدہ ہوا خود کیک کٹا خود کیک کھالیا لگا رہا ہے اس طرح ہم میٹنگ ہو میں حضرت جی بزاتی ہی کو کیک میں تنقید نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کے صرف کیک تو پھر میں تنقید کر رہا ہوں ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں صرف ہی کیک ہے کیک کے علاوہ ہے کچھ نہیں اس طرح نہ وہ کچھ باتیں ہوئی اس میں سب کی سن لی جو کے پی کے والے نے بتایا جو سندھ والے نے بتایا جو کشمیر والے نے بتایا جو گلگل بلتستان والے اس نے سب کی سن لی سب کی سن کے پھر فڈہ شتانہ پھر سن وہ کیا کہتا ہے اس کی پہلی بات سن وہ کیا کہتا ہے کبال کی وہ کہتا کی کوچا گرد وہ کہتا ملونیہ نے کوئی ڈر لگ دا کوئی کہ کیوں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشترا کی کوچا گرد یہ پریشان روزگار یہ شفتہ مغز یہ شفتہ ہو یہ میرا کیا بگاڑی یہ تو ساری زندگی اسی فکر سے نہیں نکل سکے کھانا کی یہ کھانا کی تو وہ وہ کہتا میں نے ان کو اس پریشانی میں ڈال رکھا یہ ساری زندگی سے نہیں باہر نکل اور بھئی چک وال وال اس زمین پہ اللہ کی جتنی مخلوق بس رہی ہے جتنی مخلوق زمین پہ زمین کے نیچے پانی میں پانی کے نیچے ہوا میں جتنی بھی اٹھارہ ہزار کم پیش کتاب میں لکھا ہوا ہے جس زمین پہ اللہ کی مخلوق اور اٹھارہ ہزار میں جس طرح ہم جمع کرتے ہیں کوئی نہیں جمع کرتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمع کرتے ہی کوئی نہیں لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں کوئی بھی فریج صرف ہمارے پاس ایٹی ایم پیسے صرف ہمارے پاس پیٹی پڑولا صرف ہمارے پاس گھر میں دالے صرف ہمارے پاس گھر میں مرچ حلدی نمک صرف ہمارے پاس گرم مسالہ صرف ہمارے پاس فریج میں گوش صرف ہمارے پاس کوئی بھی اس انداز سے جمع نہیں کر رہا جس انداز سے ہم جمع کر رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس کے باوجود پریشان بھی صرف ہم ہی ہے تو شیطان کہتا ہے یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے یہ تو اس پریشانی سے باہر نکل آئیں تو بڑی بات ہے کھانا کی یہ کھانا کھانا کھو ہے یہ میرا کیا بگاڑ گے یہ تو اس پریشانی سے باہر نکل آئیں تو بڑی بات ہے یہ نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتے کب درا سکتے ہیں مجھ کو یہ اس طرح کی کوچا گرد یہ پریشان روزگار یہ شفتہ مغز یہ شفتہ ہو پھر دوسری بات وہ کیا کہتا ہے اور حضرت میں یہ انیس نومبر کو یوکے سے واپس آئے ہوں دورہ کر اور پتا حضرت جی اتھے الات کی چل دینے پہ انہوں نے بڑی بڑی فلیکسیں لگا رکھی ہیں جن پہ لکھا ہوا پری فار ڈیول شیطان کے لئے دعا کرو اگر آپ کا یوکے میں ہو تو آپ تصدی دعا کرو شیطان سے مراد پتا کیا دجال خوصان حضرت اہت ہوش ہی کوئی تھے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چک ہے ہز تیاری کوئی یہ اب سارے بیٹھے ہوں ہیں وہ پوری تیاری میں پری فار ڈیول بھئی ساجد دسی ہو تسی کسی کسی ممبر کسی مسلح کسی ختم کسی محفل کسی ختم نبوت کانفرنس کتے حضرت کوئی مام مہدی دا تذکر کی کسی دمون جو سنے آئے ہم اتنے سوئے ہوں کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے کہ اس وقت کس موضوع کی امت کو ضرورت ہے حضرت جی کس پہ بات ہونے چاہیے ہی ہو ہی 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 کر رہے ہیں رہو پوری تیاری دکھا ہر جگہ پری فار ڈیول پری فار ڈیول پری فار ڈیول میں تو گھبرا گیا دیکھ 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 لیکن یہ تھے کوئی تیاری نہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے کوئی تیاری کریں کوئی ان کا ذہن بنائیں کوئی ان کو سوچ دیں کوئی ان کو فکر دیں وہ آنے والے ہیں بیعت بھی کرنی ہیں ان کا صاحب بھی دینا ہے دوسری بات ہے جی بتا وہ ابلیس کیا کہتا ہے ابلیس کی مجلس شورہ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں وہ کہتا ہے یہ میرا کیا بھی گھڑیں گے یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن قرآن پاک تو رہ گیا دلہن رخصت کرنے باقی کدھر ہے قرآن پاک ہے کہیں قرآن پاک تو کہتا ہے میٹنگ میں وہ کہتا ہے بھائی جو قرآن چھوڑ چکے ہے میرا کیا بگاڑیں گے مجھے ان کے اکییکوں سے ان کے جلوسوں سے ان کی جھنڈیوں سے ڈار نہیں لگتا آ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ان کا سارا کچھ تو پیسہ بن گیا یہ میرا کیا بگاڑیں گے اور اصل میں اقبال اور مولانا روم ایک تار لگی اسی آپ پس پیر رومی اور اقبال مرید ہندی اگر اقبال نے یہ بات کہی نہ شیر میں اور یہی بات مولانا روم نے بیان کی مسلمی میں نصر میں کیا کہتا جی ابلیس ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اب مولانا روم اس کو کیسے بیان کرتے مولانا روم فرماتے بندہ تُس سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ ہوئی پھر جس نے تُس غلطیوں پہ غلطیاں کروائیں وہ کیا مولانا روم فرماتے ہیں پہلی غلطی یہ ہوئی یہ ہے ضرورت تُنہ بنا لیا اس کو مقصد پہلی غلطی تُنہ یہ کی پہلی ہیرہ فیری تُنہ یہ ہے ضرورت تُنہ بنا لیا مقصد وہ ذات ہے مقصد تُنہ اس کو بنا دیا ضرورت سچ بتاؤ بیٹا جھوٹ اللہ کے گھر میں میٹ اللہ اور کوئی نہیں ہو آپ تو آپ رہے ہم نہیں اس تیجو پہ اس کا نام لیتے آپ کے بھولنے کو کیا بھول نہ کہنا ہم بھول گئے اگر تلاوت میں ہے تو چلو نام آگیا تو باقی تو آپ تو آپ کے بھولنے پہ کیا جانا ہم اس طرح بھول گئے حضرت جیس کو سنی ان کا بھول نہ کیا ہم بھول گئے ہم بھول گئے کوئی حضرت کہتے کو ہم سنن لب جائے نام ہی کوئی نہیں لیتا اس کا حضرت اور رگو کوئی بات ظاہر ہے میں کوئی بار تو یہ بات نہیں کر رہا کہیں جگہ کی پھر ہمیں بھی لوگ بڑے بڑے طریقوں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا نام نہیں کسے نے اللہ پاک رکھ لے وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا نام نہیں لیتے کہیں صرف نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے کسی نے صحابہ رکھ رکھ رہی ہے لیکن بھائی اہل سنت کا جو مزاج تھا اللہ بھی اللہ کے نبی بھی اہل بیت بھی صحابہ بھی اسی طرح رہی ہے کہیں اللہ کا نام لیا جا رہے باقیوں کا نہیں نبی علیہ السلام کا نام نہیں پہلی گلتی ہم سے کیا ہوئی وہ مقصد اسی ان کی بنایا اب جس کو ضرورت ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے یاد کر لیتا جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پوری ہو گئی پھر بھول گئے نہ پوری ہوئی پھر بھول گئے مولانا نرون فرماتے ہیں پہلی گلتی تُو نے یہ کی یہ مقصد نہیں تھا یہ ضرورت تھی تُو نے اس کو بنایا مقصد وہ مقصد تُو نے اس کو بنا دیا جنہوں ضرورت پہل دی انہوں تُو نے اس کو بنا دیا اور پھر مولانا نرون فرماتے ہیں سن اگر تُو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو سن پھر یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا اور مولانا نرون نے اس کو بقاعدہ ہے قائد کی اگر فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو نماز پوچھ بچے سر پہ دست شفقت رکھ کیوں رو رہا ہے وہ کہتا جیس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں کھیل رہا تھا اور کھیل کھیل میں میری جیو سے میرا ایک روپیہ گر کے کھو گیا انہوں نے کہا اچھا بس اتنی اسی بات تو اگر مہر پہیا تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے اس نے کہا وجہ یہ ایک روپیہ ہے وہ آپ دے دیں وہ کوئی دے دے میرا کھویا مل جائے میں خوش ہوں انہوں نے ایک روپیہ نکالا بچے کو دیا بچہ خوش ہو گئے حضرت نماز کی ادائیگی کیلئے مسجد تشریف لے گئے خوش خضور تھا ایک روپیہ کھو گیا اس لئے روپیہ میں پاس دے دیا تو خوش ہو گیا اب رونے کا سبب کیا ہے وہ کیسے کہتا ہے حضرت آپ نے تو ایک روپیہ دے دیا رو اس لئے راؤ جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو دو روپیہ ہونے تھے اسی طرح نظر جی تسی پورا چکوال خرید لو این فیر بھی نہیں رج اب مندرہ خرید لو اس کو فیر بھی سکون نہیں پھر اس نے کہنا ان گوجر خان بھی تیرہ آنے چاہید گوجر خان خرید لو پھر اس نے کہنا ان سوابہ بھی خرید پھر میں سوابہ خرید ان تر جن تو سوابہ خرید دیاں ہونے تو موت دے فرشتے نہیں آج ان کہنا مولی سلیمان ڈہم بورا ہو گیا میرا چکوال میرا مندرہ میرا گوجر خان میرا سوابہ تیرہ چکوال مندرہ گوجر خان سوابہ تیرہ 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 بھی بڑے کہندر سارے کبرستان پہلی حقی ہو تم اس سے پہلے بھی کہیں اسی وام میں مبتلا رہے کہ میرا ہے چکوال تو اس سے پہلے بھی کہیں اس وام میں مبتلا رہے میرا ہے مندرہ میرا ہے گوجر خان میرا ہے سوابہ وہ پڑے کبر میں جا کے چل ٹیم پورا ہو گیا تیرا اگے لگ چکوال مندرہ گوجر خان سوابہ تو دور ہم تجھے ایک جراف کا جوڑا بھی لے کے نہیں جانے دیں گے درس آگے لگ ہاں جے کو چنگی کمائی کی تیہا تو رکھل ہے نال جے کو چنگی کمائی کی تیہا تو رکھل ہے نال باقی کچھ نہیں چکوال مندرہ سوابہ گوجر خان اے تھے بس اگے زمین چمن گل کھلاتی ہا کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے انہوں نے اچھا انہوں نے ایک اور نکالا اور نہ دو کر دیئے بچہ خوش ہو گیا وہ گھر چلے گئے وہ کے لئے نماز پڑھنے کے لئے جب آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا کہلہ وہ ان کیوں ہے پھر آکے پوچھا پائی کا کیا پھر آکے پوچھا بھئی ان کیوں رونڈے ہیں انہوں نے کہا جو تسیدے دو کار چڑے نے لیکن جڑا گو آچ گیا جو قدی ہو بھی ہو جاندہ تین ہو جاندہ حضرت نے ایک اور نکالا تین کر دی حضرت حضرت نماز کیلئے تشریف لے گئے نماز پڑھی پڑھ کے باہر آئے پھر رو رہا تھا پھر آئے پوچھا ان کی کہ انہوں نے حضرت تسیدے تین کار چڑے نے جڑا گو آچ گیا جو ہی اندہ اور ایک سردہ کھیچی اور فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور ساتھ چکا ہے اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بار سکتا حضرت ہے اسی سارے حضرت انہوں پرن لگے دیا اے اکھو جے حضرت نڑاج تک کسی کو نہیں پڑھ آ گیا سہی ورے تو کتاب ہم پڑھی گیا شیر وی طالب زردہ ہو سہی ورے تو کتاب ہم پڑھی گیا فیر وی طالب زردہ ہو باج فقیران کسی نہ مارے ظالم چور اندردہ ہو وہ کہتا ہے یہ میرا کیا بگاڑ ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین پتہ پھر جب ساری میٹنگ ختم ہوتی ہے نا پھر انڈ پہ وہ کام دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تسی ان کس کام تے ورک کرنے وہ پھر انڈ پہ پتا ہے بلیز کیا کہتا ہے آخر پہ ساری ہیں شیطان کام کی دندہ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اور محفلیں بھی وہ جن کا کوئی مقصد نہیں کوئی موضوع نہیں اب سچ بتانا حضرت کبھی آپ نے کو محفل سنی ہوئے جس کا موضوع زنا ہو کوئی نہیں ہے آپ نے کو سنی ہو چکوال میں محفل ہو رہی ہے جس کا موضوع صرف سود ہے کوئی نہیں ہے آپ نے سنا ہو چکوال میں کو محفل ہو رہی ہے جو ہے نا جس کا موضوع صرف حرام ہے کوئی نہیں ہے کہتا لاکہ رکھو انہمین جی سولیمان مصبائی آئے سولیمان مصبائی دی خوش آمد کرن سولیمان مصبائی ہے نا دی خوش آمد کرے تو محفل قطب مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں پخت تر کر دو مزاج خان قاہی میں نہیں پتا جنہیں پائیے بیٹھے ہیں سب نا گزارے شہر سیانے بیانے بیٹھے ہو آو یار کچھ کر لئیے وقت جا رہے ہے آو اپنے ملک کے لئے کچھ کریں اپنے پاکستان کے لئے کچھ کریں اٹھو کنی کوری نا حکمران ناوے کھنا آو اٹھو کوئی لڑائی کوئی مارک اٹھائی نہیں بتا صرف اپنے آپ نو ٹھیک کریے میں آپ سے ایک سوال پوچھ کے نا کیونکہ میں نے آگے بھی نکلنا ہے میں بات ختم کر دوں گا آج جس سے بھی پوچھے نا اے پاکستان دال کیوں ہویا تو سب کے پاس ایک ہی جواب ہے حکمران لوٹ کے کھا گئے میں کہنا نا تو اڈہا جی حدیت اللہ حکمران لوٹ کے سب کے پاس ایک ہی جواب تو میں کہنا نا سلیمان امیس بھائی تو اڈہا جی حدیت اللہ اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرنے بھئی لوٹ لیا جی ٹھیک ہے جی خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے آپ کے قرب و جوار میں کوئی کوئی ڈکیٹی ہو جائے کوئی چوری ہو جائے اللہ محفوظ رکھے تو آپ جائیں افسوس کرنے کے لیے تو لازم حضرت ہم ایک بات پوچھتے ہیں کیا بھلا بھئی لٹنا ہے سنگ او کنے ہن انہیں کہنا جی دو جنے اچھا تجھے 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 لٹے گئے او کنے ہو ایجی پجا جنے پھر آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا کوئی بڑا مو پھٹ ہوگا نا بدلے ہاتھ سا بندہ ہو سکتا ہے وہ مو بھی کہہ دے یار کی گل کرنے تو تجھے پنجھا جنے لٹنا لے دو بس کی گل کرنے تو جو کجھر اچھا ہوگا مو پہ نہ کہے دل میں ضرور کہے گا یار یہ کیوں ہے یار جنے لٹنا لے دو جنے لٹے گئے اچھا اب پاکستانی قوم کی بات سنو ان سے پوچھو نا بھے پچیتر سال ہو گئے پاکستان کا کیا حال ہو گیا وہ کمرانہ نے لٹ لیا اور وہ چکوالہ لے گال میں پوچھنے لگا دے انہوں نے صحیح جواب دینا تو پھر اٹھئے دے چلیے تو اسی لنگر کھاؤ تو اسی اگے جائیے اچھا جنہ نے لٹے آ اوک انہیں نے بلا نیشنل انسیمبلی کی کتنی سیٹے ہیں تین سو باتر سیٹے ہیں تین سو تین سو اللہ تعالیٰ جی تین سو باتر نیجے پیڑے سارے دے سارے بڑے بڑے چنگے لوگ لیکن چلو اب آ گیا پھر جو پیڑے ہیں اندھے نال بہن لیکن یہ بات نہیں ہے بڑے بڑے چنگے لوگ لیکن چلو جی میں نے مان لیا آپ کی کتنی نیشن انسیمبلی کی سیٹے ہیں جی تین سو اچھا جی لٹنا لیکن نہیں ہوئے تین سو اچھا انہیں مندر سو جڑے لٹے گئے ہو کنے نہیں کنے جی بائی کروڑ ہو یار کو کنے لکھ سلاو میں نوں کو مش بھائی صاحب نوں پاکل سمجھیا تھا جی ٹھیک ہے بڑا میں ہو گئے ہم نے اڈا بھی نہیں پہنے آئے کال کی کر دے بھی ہو یار دوسری لٹے جڑے گے بائی کروڑ وہ لٹنا لیکنے یار چکوال آلے ہو ہوش چو نا وہ پاکستان آلے ہو ہوش چو ٹھیک ہے مولوی سولیمان دی داری واوے چٹی ہو گئی لیکن اڈا بھی نہیں پہنے آئے یار ان پتہ نوں بائی کروڑ نوں صرف تین سو پتر نے لٹ لیا تو ہی کتے سو سارے دے سارے ستے دے میں صرف اتنے ہی کہوں گا اس بات پہ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغماں بھی ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے اللہ آپ کو سلام دے اللہ آپ کو خیر یہی بات آپ آکے مجھے ذر بھی بتا سکتے تھے اور میں بھی کر سا لیکن آپ نے وہ سارے رنگ کا جو نا رنگ کر دیا درجہ ہیں جی تو کام بٹا کرو کوئی یہ آپ کی بات ہے کام کرو بٹا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اپنے والدین کی خدمت کریں عدب احترام کریں کیونکہ آج کاکہ نے بھی اپنے والد صاحب کے سالے صواب کے لیے بزم سجائی تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت اللہم صلی علیہ محمدین النبیی الامیی وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم جز اللہ انہ سیدنا مولنا محمدن مارو آلہ صلی اللہ علیہ وعلا مالک قبول کرتا ہے وہ غلطی کتائی ہوگئی تو معافی دیتا ہے ایدہ سواب نبی پاک علیہ السلام دی پاک بارگاچ پیش کرنے ہیں بطور تحفہ قبول فرما نبی پاک علیہ السلام دی آمد پاک تو پھلے جتنے انبیاء اس ننیہ چجل وگر ہوئے سب نوی اللہ بطور تحفہ پیش کرنے ہیں قبول فرما نبی کریم علیہ السلام دی چارو یار عابدی ازواج متحرات صحفزادے صحفزادیاں نواسے نواسیاں تمام اہل بیت اطحار پنتن پاک صحابہ صحابیات عابدی امت دی تمام علماء اولیاء شہداء تحفہ قبول کا نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت دی نام آیا مال تیدہ سواب درج پر یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دے او امتی جنہ لین کوئی دعا کرنے والا نہیں انہ دے نام آیا مال چیدہ درج پر یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دے امت دے او علی جڑے سرزمین چکوال گرد و نوی آرام فرمانے سب نو تحفہ قبول فرمانے نبی پاک علیہ السلام دے امت دے جتنے علماء سرزمین چکوال گرد و نوی آرام فرمانے ساڑھے نہ تعلق رکھن والے جڑے مسلمان اس دنیا چو گئے ساڑھے نہ تعلق رکھن والے ساڑھے نہ تعلق رہم کر فضل کر خیر کر یا اللہ جو کہ آج ہو سنیا حوست عمل دی توفیق تا فرم سانو عمل والا بنا سانو عمل والا بنا سانو عمل والا بنا جب ہو دمیں واپسی اللہ لپہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم